موسیقی خوش آمدید ناظرین بزمیل مو آگئی میں میں ہوں آپ کا میزبان سیگی سلمان گل کتنی محبت سے آپ ہماری ٹرانسویشن دیکھتے ہیں یقین کریں مجھے تو آپ پر ناز ہے اپنے ناظرین پر ناز ہے اور میں بتا دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ الحمدللہ اکارڈنگ ٹو دی رمضان سپریٹ یہ واحد ٹرانسویشن ہے جو انفومیٹیو بھی ہے اور خالصتا رمضان المبارک کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے الحمدللہ اس ٹرانسویشن کو سیگمنٹائز کیا گیا ہے اس کے کسی سیگمنٹ کو دیکھ لیں دوپہر دو بجے سے جو ہماری بہن ندہ نصیب حاضر ہوتی ہیں اس کے بعد جو لاہور سے میرے مزبان حاضر ہوتے ہیں سرور بھائی بغیرہ اس کے علاوہ سہری میں آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سہری کے بعد کراچی میں رئیس بھائی سے آپ اس کا آغاز دیکھتے ہیں جتنی بھی ٹرانسویشن ہو رہی ہے خالصتا اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے قرآن و حدیث کا پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات آپ تک پہنچایا جا رہے ہیں شرعی مسائل کو حل کیا جا رہا ہے اور اس میرے سیگمنٹ کی جو خاص اخسل خاص بات ہے وہ یہ کہ مفتی آزم پاکستان چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ اس میں ہماری سر پرستی فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مزاجی کرامی خیریہ سینٹک ٹھیک ٹھیک اور دوسری نشیز پر تشریف فرما فقیو الاسر حضرت اللہ مولانا مفتی ابو بکر صدیق الشازلی صاحب اور تیسی نشیز پر تشریف فرما اور میں جب بھی آپ تشریف لاتے تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حق گوئی میں بے باق ہیں آپ اور آپ کا اس معاملے میں کوئی ثانی نہیں حضرت اللہ مولانا لیاقت حسین عزری صاحب تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے مزاج ہیں سرکار ٹھیک ہے خیریہ سے آج پروگرام میں افتار ٹائم میں ہمارا جو موضوع ہے نمت افتار میں وہ ہے شاگردوں کے حقوق آج نہ استاد کو اپنے حقوق کا پتہ ہے نہ وہ شاگردوں کے حقوق کی ادائیگی میں پورا دکھائی دیتا ہے لیکن اس سوالے سے ہم شہر میں نکلے تھے لوگوں تک پہنچے تھے ان سے جانا تھا ہر آدمی جو کہیں نہ کہیں شاگرد رہا ہے یا کہیں نہ کہیں استاد رہا ہے تو جانا تھا کہ آج شاگردوں کے ساتھ استاد اور شاگرد استادوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں اور لوگوں کی رائے آپ کو سنواتا ہوں السلام علیکم مخدوم بننے کے لیے خادم بننا ضروری ہے اور مراد بننے کے لیے مرید بننا ضروری ہے اسی طرح استاد بننے کے لیے شاگرد بننا ضروری ہے کیونکہ ایک اچھا شاگرد ہی ایک اچھا استاد بنتا ہے اور ایک اچھا استاد ہی معاشرے کو اچھے شاگرد مہیا کرتا ہے ایک کامیاب استاد ہی شاگردوں کو کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا اسی لیے معلم کا منصب ایک تقدس والا منصب ہے اور اس کی عظمت کو سمجھنا ہم سب پر لازم ہے کیا آج ایک شاگرد استاد کے منصب کو سمجھ رہا ہے یا استاد اپنے شاگردوں کے حقوق پورے کر رہا ہے آئیے جانتے ہیں اپنے ہی جیسے لوگوں سے آپ اگر کسی اگر کیامری سسٹم کو لے کے جائیں تو وہاں پہ جو بچوں کو ہر چیز سکھا جاتی ہے بجائے صرف اسوائے عدب کے تو مطلب وہاں بڑوں کا عدب بچے نہیں کریں گے لیکن باقی سب چیزیں وہ کریں گے انگلیس بھی بولیں گے بڑے ٹیکنیکل بھی ہوں گے مطلب کہ ان کا کریر بڑا اچھا بنے گا لیکن وہی کہ بس ان کے اندر کیا ہوگا عدب ہمارے سوسائٹی میں دیکھیں ہمارے سٹیٹسی سکولز ہیں جو پرائیوٹ سکولز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی تہذیب نہیں سکھائی جا رہی ہے کوئی ایسی ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہے اور اگر آپ دوسرے سائٹ پہ ہمارے جو پبلک سکولز ہیں اس میں آپ دیکھیں تو وہاں ٹیچرز کو جو ہائر کیا جا رہا ہے ٹیچرز کو یہ نہیں پتا سٹوڈنٹس کو کیا پڑھانا ہے سٹوڈنٹس جاتے ہیں اپنی کلاسز لیتے ہیں بچوں کو اخلاقیات نہیں سکھائی جاتی بچوں کو بڑوں کے ساتھ کیسے پیشانا ہے کس طرح ان کو جو ہے وہ عدب سکھانا ہے والدین کے ساتھ ہم بڑے بڑے سکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں بہت سی اماؤنٹ پے کرتی ہیں لیکن اس کا ریوارڈ ہمیں نہیں ملتا اور ریوارڈ کس طرح ملے گا کہ جب بچوں کو اچھی اخلاقیات ملے اصل میں جیسے شاگرد سلوک کرتے ہیں شاگردوں کے حقوق کے حوالے سے مفتی آزم پاکستان سے رہنمائی لیتے ہیں مفتی صاحب استاد کا مقام و مرتبہ ہمیں کیا معلوم چلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی و مسلیا و مسلما علی رسول اللہ و علیہ الکرام و صحبہ العظام اجمعین سید سلمان گل صاحب استاد کا مقام جاننے کے لیے اور شاگردی کے آداب جاننے کے لیے ہمارے سامنے قرآن مجید میں سب سے عظیم مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری جماعت انبیاء و رسول علیہ السلام میں پانچ عللعظم رسولوں میں سے ہیں حضرت نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت محمد خبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے تو جب عللعظم رسول ہیں تو ان کا مقام کیا ہوگا کیا ہوگا اللہ لیکن ان کو یہ شوق ہوا کہ ظواہر کے پیچھے عالم ظاہر میں جو چیزیں سادر ہو رہی ہیں ان کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کارفرما ہے جو اسرار ہے اس کو جانے تو اس کی طلب میں نکلے پھر اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنِ عَبَادِنَا آتَيْهُ رَحْمَتًا مِنِ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا کہ دونوں اس تلاش میں ایک مقام پر انہوں نے اپنے بندے خاص کو پایا ہمارے جس کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کی اور اپنی جانب سے اسے علم عطا کیا اسی کو علم لدنی کہتے ہیں یہ قصبی علم کے مقابل ہے کہ قصبی علم جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اس میں بندے کی محنت اور طلب بھی شامل ہے لیکن علم لدنی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے اطا کرتا ہے اپنے بندے خاص کو اطا فرماتا ہے بذریہ الہام ہو یا جو بھی اس کا طریقہ اللہ کے ہاں ہے اب وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کو رشت و ہدایت کا علم اطا کیا ہے آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کو فالو کروں تاکہ میں آپ سے سکھوں تو حضرت خضر علیہ السلام جو راجع قول کے مطابق وہ بھی نبی تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے وکی فتص پر پر آپ کیسے سبر کر پائیں گے وہ علم یا وہ خبر جس پر آپ کو عبور نہیں ہے جس کا آپ نے ہاتھا نہیں کیا تو اس پر آپ سبر کیسے کر پائیں گے آپ تو علم شریعت کے امام ہیں آپ اس میرٹ پر چیزوں کو پرکھیں گے جب اس کی برعکس کوئی اقدام نظر آئے گا آپ سوال کریں گے اور آپ کے منصب کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ آپ سوال کریں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا پھر یعنی یہ کہا کہ میں سبر کروں گا تو ایک واقعہ ہوا جو تشریح میعار پر پورا نہیں اتر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو حضرت خضر نے کہا اَلَا مَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَانْتَسْتِيَ یا مَا یہ صبر ہمیں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے کہا کہ لا تُعَخِذْنِ بِمَانَسْتُو بھول ہو گئی ہے اس پر میری گرفت نہ کریں اور جو میرا مشن ہے میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اس میں میرے لئے مشکل پیدا نہ کریں اس سے تو علم کے طلب کا جو شوق ہے اس کا بھی پتا چلتا ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں اور ان کے مقابلے میں حضرت خضر علیہ السلام مفضول ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مفضول میں کو کسی خاص شعبہ علم میں اختصاص ہو اور افضل مفضول سے بھی کوئی علم حاصل کر سکتا ہے اور اس نسبت تعلم سے اس کا عدب بھی کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں قرآن سے معلوم ہوا آداب جو ہیں وہ ہمیں سکھائے گئے کہ تلمز اگر اختیار کرنی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو پر کیا بات ہے مفتی آزم پاکستان نے کیا خوبصورت انداز سے جو ہے وضاحت کی استاد اور شاگرد کے مابین جو ہے ایک تعلق کی اور وہ نصیحت کی کہ اسے صبر کرنا چاہیے اور کس طرح صبر سے اپنے استاد کی جو ہے نصیحتوں پر عمل پیرا رہنا چاہیے بریک کے بعد میں پھر ملتا ہوں بزمی المعاگئی میں اور بھی بہت کچھ شاگردوں کے حقوق پر بات کریں گے فقیو الاسر سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی اللہم اللیاقات حسین نظری سے بھی ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ویلکم بیک ناظرین بزمی المعاگئی میں میں ہوں آپ کا میز بانسے کی سلمان گل نعمت افطار آپ دیکھ رہے ہیں یار وی کیو ٹی وی پر اور آپ کتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں کتنی باریکی سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ کے میسیجز کے ذریعہ میں پتا چلتا ہے کوئی زیر زبر بھی اگر ہو جائے تو آپ کو یاد رہتا ہے کہ فلاں بات فلاں موقع پہ ہوئی تھی اور فلاں بات فلاں مفتی صاحب نے کی تھی تو یہ آپ کی محبت یہ ہے کہ آپ اتنی توجہ سے دیکھ رہے ہیں اور خالصتاً اگر دینی ٹرانسمیشن رمضان مبارک میں کوئی چینل کر رہا ہے تو وہ the one and only استاد کو کتنا مخلص ہونا چاہیے شاگردوں کی تعلیم کے سلسلے میں حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم مولیہ صلی اللہ وسلم دائماً عبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کل ہمیں بہت اہم سوال ہے اس زمانے کے اعتبار سے بھی جبکہ استاد اور شاگرد کی تمام قدریں اس زمانے میں پامال ہو چکی ہیں اور آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد بھی اس لیے کہ آپ کے جو ہے نا نا کاؤنٹ ہونے والے شاگرد دنیا میں ماشاءاللہ دینی اداروں میں الحمدللہ کسی حد تک وہ برقرار ہے اور کافی حد تک برقرار ہے لیکن باہر تو صرف اور صرف سارا کا سارا معاملہ وہ پیسو کا کھیل ہے تو جہاں تک تعلق کا آپ نے سوال کیا ہے تو استاد کو اتنا مخلص ہونا چاہیے اتنا مخلص ہونا چاہیے کہ دوسرے بھی گواہی دیں کہ واقعی یہ بہت مخلص ہے اپنے شاگردوں کے لئے نبی علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمائے کہ انما بعشت معلما کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے پھر آپ کیسے معلم تھے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ لعلق باخیون على نفس کا کہیں آپ اپنے آپی کو گرمان کر دیں گے ان لوگوں کے لئے اس قدر نبی علیہ السلام خود آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص نے کوئی آگ جلائی ہے اور پتنگوں کی طرح تم اس آگ میں جا جا کے گر رہے ہو وَنَا آخُدُكُمْ بِحُجُزِكُمْ اور میں تمہاری پیچھے سے تمہیں پکڑ پکڑ گیا جو تم اس آگ سے نکال رہا ہوں یہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی مثالیں ہمارے سامنے بیان فرمائے کہ آپ معلم تھے اور معلم ہونے کے ناتے آپ نے کس قدر اخلاص اور محبت کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دی وہ سارا کا سارا ہمارے سامنے ہیں ان تمام باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے خود نبی علیہ السلام کا پریکٹیکلی طور پر صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ تھا اور خود سیدنا جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو تعلیم دی کہ جتنا وہ علم چاہ رہے تھے ان کو اتنا علم دیا اور جو بات لائق نہیں تھی اس کے بارے ہم نے منع فرما دیا تو استاد کو نہایت مخلص ہونا چاہیے اور طالب علم کو پریشانی امتلا نہ کرے وہ استاد کو چاہیے کہ طالب علم کو عدب سکھائے کیونکہ استاد ہی ہوتا ہے جو طالب علم کو بتاتا ہے کہ استاد کے کیا حقوق ہے ماں باپ کے کیا حقوق ہے دیگر لوگوں کے کیا حقوق ہے صحیح تو وہ اس کو عدب سکھائے گا تو بچہ پھر عدب کرے گا اسی طرح استاد کو ایک نمونہ ہونا چاہے اپنے سٹورنٹس کے لئے تاکہ وہ سارے کے سارے اس پر عمل کر سکے جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی تربیت فرمائی اور پھر ان پر چھوڑی چلائی بلکہ ان سے پوچھا کہ نہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں خواب میں تمہیں دبا کر رہا ہوں تمہارا کیا خیال ہے تو اس پر علماء نے یہی فرمائی تاہید کی سابر پار دیکھ رہے تھے کہ میری تربیت کیسی ہے تو یہ تربیت کیسے جہور ہونا چاہے استاد کے اندر کہ اپنے شاگردوں کے اندر یہ سارے کے ساری باتیں پیدا کرنا ہے کوشش کرے تب ہی اس کا اخلاص ہے ورنہ صحیح بات ہے علامہ لیاقت حسین عزری صاحب استاد روحانی باپ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے روحانی باپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہonsider وہ ہمارے علماء نے بڑی مضبوط گفتہ فرمائی بنیادی طور پر جو منصب تعلیم و تعلیم ہے اور معلم ہونا ہے جیسے حدیث پاک پڑھی گئی قر宋 مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے معلم بنا کر بیجا ہے یہ منصب ایسا ہے اور اس منصب کا تقاضہ ایسا ہے کہ جب تک استاد اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد کی نظر میں رکھ کر تعلیم نہیں دے گا اور ہر وہ چیز جو اپنے بچوں کے لیے پسند کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا کے اندر نکمہ ہو جائے اور دردر کی ٹھوکریں کھائے تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے اور ہمارا بچہ کسی شعبے کے اندر کامل نہ ہو تو آپ قوم کے جو بچے آپ کے پاس آئے ہیں ان کے بارے میں بھی وہی فکر رکھیں وہی نظر رکھیں وہی جد و جود رکھیں جو آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے ہمیں اپنے بچوں کے لیے پسند ہے کہ ہمارے بچے ہر چیز کے اندر کمال حاصل کرے دیکھیں بربادی اور تباہی یہی سے نکلی ہے ہمارے سارے نظام کی کہ ہماری جتنی بیروکیسی ہے ہماری جتنے تعلیم کے محکمے کے جتنے آفیسرز ہیں اور جتنے منسٹر ہیں ان کے بچے کسی اور تعلیم کو پڑھ رہے ہیں اور وہ منسٹری اور وہ بیروکیسی کسی اور نظام تعلیم کو چلا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ دورہ میار بن گیا ملک کے اندر تعلیم کا اور دو الگ الگ نظام بن گئے کہ غریب کا بچہ کسی اور جگہ اور امیر کا بچہ کسی اور جگہ آپ کو یاد ہے کہ پلانے دور کے اندر یہی ایک سکول ہوتے تھے سرکاری سکول ہوتے تھے یہی پیلے سکولوں کے اندر سے سارے پڑھ کے نکلے ڈکٹر عبدالقدیر خان بھی اسی سکول سے پڑھ کے نکلا ہے ایک سسٹم ایک نظام لیکن کتنا مضبوط مجھے یاد ہے ہمارا کشمیر میں بچپن میں ہم تھے تو گاؤں کے اندر ایک سکول ہوتا تھا کوئی روکیٹ کا بچہ ہے سرمایہ دار کا بچہ ہے یا کسی کا بچہ ہے وہ ایک سکول کے اندر ایک نظام میں ایک سسٹم میں پڑھے گا ایک استاد سے وہ جو روحانی باپ بالکل تو روحانیت اس اعتبار سے روحانی باپ ہے کہ وہ ایک تو شفقت و محبت کریں دیکھیں استاد کی جو سختی ہوتی ہے وہ بھی رحمت ہوتی ہے اس کا بھی انکار نہیں ہے اور چونکہ وہ تو روح کی تربیت کرتا ہے بلکل لیکن چونکہ وہ روحانی باپ آپ نے خاص طور پر کہا ہے کہ روحانی باپ ہے تو اس کی سختی بھی اس کے اندر بھی شفقت ہوتی ہے اس کے اندر وحشت نہیں ہوتی ہے بربریت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ شفقت و محبت کے ساتھ سختی کرتا ہے ایک پودہ بڑھ جائے جب وہ تو اس کی جو کانٹ چھنٹ کی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر حسن پیدا ہو اس کے اندر کمال پیدا ہو تو استاد کی جو ضرب ہوتی ہے وہ بھی بچے کے لیے ایک رحمت اور برکت ہوتی ہے تو روحانی باپ اسی اعتبار سے کہ وہ شفقت و محبت سے پڑھائے گا آج ہو یہ گیا جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ تعلیم ایک بڑا ہی یعنی ایک منفاعت کا کاروبار ہو گیا ہے بلکہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ یہ جو شگر ملز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اور اس کا جو پروفٹ ہے ریشو وہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں آپ کو ٹیکس بھی دینا ہے لیبر بھی دینی ہے فلاں بھی دینی ہے بجلی بھی دینی ہے فلاں بھی بھرنا ہے ایڈوکیشن اس وقت ایک اتنا جو ہے منفاعت کا کاروبار ہے کہ جس کے اندر پروفٹ ہی پروفٹ ہے تو آج لوگوں نے تعلیم کو ایک صرف اور صرف جو ہے مال کمانے کے ذریعہ کہ قوم کے بچے ای لیولز پچاس پچاس ہزار روپے بھر یہ آپ کماتے نہیں کماتے پیسے لا کے دیجئے اور اس کے بدل میں بھی کچھ نہیں ہے یعنی اتنا بھی وہ کر لیتے اتنا بھی وہ کر لیتے کہ مختی صاحب نے ایک مرتبہ ایک بات کہی ہے تعلیم ادارے کہ آپ قوم سے جو پیسہ لیتے ہیں اس کا بدل بھی دے دیں آپ تو یہ بھی آپ کا احسان ہے قوم کے اوپر لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ فیسز اتنی لے رہے ہیں اس کا ریٹن کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ شہریوں کے پاس گئے شہریوں نے خود کیا کہا ہے ہماری زبانیں انہوں نے کہا اپنی زبان سے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ تربیت نہیں ہو رہی تعلیم و تربیت کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد جو پرائیوٹ سکول ہیں دیاتوں کے سکولوں کو دیکھیں تو وہ یا تو چودریوں کی اور وڈیروں کی اماجگاہ بنی ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھ کر وہ بیٹھ کے لگا رہے ہیں یا ان کے بحسوں کو باننے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور قوم کے بچوں کو تباہ و برباد کیا جارہا ہے جس قوم کے بچوں جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہے وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے ملکہ صحیح کہہ رہا ہے علاوہ صاحب اور آپ کی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے ناظرین اکرام آج میں پہلے بھی میں نے ارس کیا تھا کہ ہم بھاری بھرکم فیسز ضرور دیتے ہیں لیکن ان بچوں کو جس آزاد سسٹم پہ جو ہے ان کی پریڈکشنز میں جو آزادیاں ہیں اور ان کو جو راستے دکھائے جا رہے ہیں وہ گھر آ کر پھر والدین سے کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں بڑوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں کس طرح لوگوں سے ان کی گفتار ہوتی ہے ان کا کردار ہوتا ہے وہ سب آپ سے چھپا ہوا نہیں ہیں تو یقیناً تربیت کی ضرورت پہلے ہے آج شاگردوں کے حقوق میں بات ہو رہی ہے وزمی المعاگہی میں مفتی آزم پاکستان کے ساتھ آپ کا مزبان سید سلمان گل مزید حاضر رہے گا ایک چھوٹا تا وقفہ ہے اور وقفے میں اللہ ماشجاہ الدین شیخ صاحب آج کیا تربیت فرما رہے ہیں آپ دیکھئے اور ہم ازان اثر بھی ادا کر لیں گے ازان اثر کا وقفہ بھی ہو جائے گا آپ بھی ادا کر لیجئے بریک کے بعد وزمی المعاگہی میں آپ سے ہو رہی ہے ملاقات مفتی آزم پاکستان کے ساتھ السلام علیکم